دوستو سردیاں چلی گئی ہیں اور گرمیاں آگئی ہیں لیکن اب ہم سب کے سامنے ایک بڑی سمسیہ یہ ہے کہ جو سردیوں میں ہم نے ڈبل بیٹ کے کمبل یوز کیے تھے ان کی کلیننگ کیسے کی جائے انہیں صاف کیسے کریں ڈرائی کلین کرانے جاتے ہیں تو بہت خرچہ آجاتا ہے شاید چار پانچ بار ڈرائی کلین کرائیں گے تو کمبل کی قیمت ہی چلی جائے پوری اور گھر کی مشین میں صاف کرتے ہیں تو مشین چل نہیں پاتی کیونکہ اس کمبل کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے تو ایسے میں کیا کیا جائے دوستو اسی سمسیہ کا حل آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے وہ حل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے یہ ویڈیو ویڈیو پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پانچ یا دس روپے کی قیمت میں آپ کا کمبل چکا چک صاف ہو سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھئے اس کمبل کو صاف کرنے کے لیے ہمیں ایک بڑے ٹب کی ضرورت ہوگی تو اس بڑے ٹب میں پلین وارٹر میں اس کمبل کو آدھا گھنٹہ بھگو کر رکھئے اس کے بعد اپنے پیروں سے اس کمبل کو دس منور تک مسلیے اور دیکھئے کتنی ساری میل نکل کر بہار آ جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کتنا میلہ ہو گیا ہے یعنی اس میں سے بہت ساری مٹی ہم نے نکال دی ہے اب ہم اس پانی کو بدلیں گے اور پانی میں گرم کپڑے دھونے والا ایزی آدھی ڈال کر کمبل کو پھر سے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر چھوڑ دیں گے ہم نے اس کے لیے وپرو کا سیف واش یوز کیا ہے آدھا گھنٹہ بھگونے کے بعد پھر سے ہم کمبل کو پیروں سے مسلیں گے پانچ یا دس منٹ کے لیے دیکھئے کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے پانی ایک بار پھر سے کتنا میلہ ہو گیا ہے یعنی اس کی ساری مٹی اب نکل چکی ہے اب ہم تین چار بار اس کمبل کو ساف پانی میں کھنگا لیں گے اس کے بعد دھوپ میں سکھا لیں گے اور ہو گیا ہمارا کمبل ساف چکا چک کوئی ڈرائی کلین کی ضرورت نہیں کوئی پیسہ کھرچنے کی ضرورت نہیں صرف پانچ یا دس روپے کی قیمت میں آپ کا کمبل ایک دم چکا چک ہو گیا تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو جیدی پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو